اسلام علیکم میرا نام ہے تاہر علیہ آس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل المکہ سلائٹ سینٹر اگر آپ نے تنے ریزائن کی کٹنگ سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری حیرانے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ ملتی رہے تینکیو آج ہم آپ کو شرٹ کی کٹنگ کا طریقہ بتانے لگی ہیں اور سلائٹ کرنے کا طریقہ مطلب سلائٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے ہمارے پاس ساڑھے بائیس انچ لمبائی تیار دو انچ ہم نے اس سے بڑی رکھنیا ہے تو ہم ساڑھے چوبیس تیار کریں گے یہ ہے تیرہ سے چودہ سال کا بچہ اس کو دو گز تقریباً کپڑا لگے گا یا دو میٹر اگر ہیلڈی ہو تو دو میٹر اگر سمارٹ بچہ ہو تو دو گز لگے گا اگر ہیلڈی بچہ ہو تو دو میٹر لگے گا اس کی لمبائی ہمیشہ اس جگہ سے ناب کرتے ہیں یہاں سے لے کے یہاں تک پروپر ناب کرتے ہیں اور اگر ہم اس جگہ سے ناب کریں گے ہماری شرٹ دو انچ چھوٹی ہو جائے گی کالر کو اسے سیدھا کر کے فولڈ نہیں کرنا کالر کو سیدھا کر کے یہاں سے لمبائی ناب کرنی ہے یہ ہے ساڑھے بائیس انتیار یہ جس کی شرٹ ہے انہوں نے کہا ہے کہ دو انچ بڑی رکھنی ہے اس وجہ سے ہم ساڑھے چوبیس تیار کریں گے اور کٹنگ میں ایک انچ کا اضافہ کریں گے اب سب سے پہلے ہم فرانٹ اسے کے پیس اٹھا رہیں گے دیا اسے کا لائدہ پیس اٹھا رہتے ہیں اور فرانٹ اسے کا لائدہ اٹھا رہتے ہیں اب ہم اس کی ساڑھے پچیس انتیار لمبائی لیں گے اور اس کی شرٹ کی چڑھائی ہم اس جگہ سے ناب کریں گے اس طریقے سے ساڑھے آٹھ انچ تیار ہے ہمارے پاس اور ہم اس کو دو انچ اضافہ کریں گے ساڑھے دس انچ کریں گے کیونکہ اس کی پٹی علیہ دا سے بھی لگا لیتے ہیں اور اگر کپڑا زائد ہو اس کی چڑھائی زیادہ ہو تو ہم ساتھ ہی پٹی کی چڑھائی ایڈ کر لیتے ہیں اگر کپڑے میں اُریب ہو تو پہلے اُریب کی گٹنگ کر لیتے ہیں اب اس میں اُریب نائی ہے ہم نے ساڑھے چوبیس انچ تیار کرنی ہے شرٹ کی لبائی اور ساڑھے پچی س انچ کٹنگ میں ہم دے لیتے ہیں ساڑھے آٹھن سے ہماری تیار ہی ہم نے دو انچ اس میں ایڈ کرنا ہے تو وہ ساڑھے دس ہو جائے گی ہمارے پاس یہ ڈبل بیس ہے پرانٹی سے دونوں کا زائم لے پٹھے تیار کرنے والے ساڑھے دنے والے پٹھے لیکن ہم کٹنگ کر رہے ہیں یہ اب ہاں ہمارے پاس ایک پہ ہم چھوٹی پٹی تیار کریں گے ایک پہ ہم بڑی پٹی تیار کریں گے اب ہم آپ کو پہلے سکی کریں گے پھر اس کی کٹنگ کریں گے یہ ہے ہمارا چھوٹی پٹی والی سائٹ شید ہے اب ہم اس کی کنارے کے سلائنگ کریں گے موسیقی 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 شرٹ کی چڑھائی ہمارے پاس ہے 16 انچ تیار ہم کٹنگ میں کریں گے 17 انچ تیار شرٹ کی چڑھائی ہے ہمارے پاس تیار 16 انچ اور کٹنگ میں ہم 17 انچ یہاں پہ ہم کٹ لگائیں گے وہ فولڈن کر کے دیکھیں کہ ایس خیر نہیں اب ہمیں ساڑے پتری شیئنچے دنباری لینے یہ ہمارے پاس ہے یہ ہے حصہ اب ہم اس کو پریس کریں گے سب سے پہلے اچھے سے ہمارے پاس فرانٹ ہی سے بیک سائیڈ پریس کر رہے ہیں بیک سائیڈ پریس کرنے کے پاس فرانٹ سائیڈ پریس کر کے ہم کٹنگ کریں گے اب فرانٹ اسے کو ہم پریس کر رہے ہیں تاکہ نیٹنس زیادہ نظر آئے اب ہم تیرے کی کٹنگ کرنے لگے ہیں ساڑھے تیرہ ہمارے پاس تیارہ تیرہ اور اس کی لمبائے میں ہم ایک انچ کا اضافہ کریں گے آدھا انچ اس طرح سے سلائے میں آگیا اور آدھا انچ اس طرف سلائے میں آئے گا مطلب ساڑھے چودہ ہم کٹنگ کریں گے چار انچ اس کی لمبائی ہے تو کٹنگ میں ہم پانچ انچ رکھیں گے آدھا انچ اوپر سے سلائے میں آئے گا آدھا انچ نیچ سے سلائے میں آئے گا اس کو ہم کٹنگ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو ہم کھاڑ بھی سکتے ہیں اور اس کو ہم کٹنگ اس کی مطلب رکھے اس سے کٹنگ آہو دو انچ لمبانی اور دو انچ چڑھائی پر ایسے چورس ڈبا بنائیں گے پھر ہم اس کی بلائے کریں گے یہاں سے ہم ڈیڑھ انچ ترچھا رکھ لیں گے اور اس کو اس کے ساتھ ملا دیں گے اس طرح ہم جلو کی کٹن کریں گے یہ ہمارے پاس تیرہ ہے تیرے کا ہمیشہ ڈبل کپڑا لیتے ہیں یہ رکھیں یہ ہے ہمارے پاس فرانٹی سے جس کی ہم نے پٹیاں کٹنگ سے پہلے ہی تیار کر لیں اب ہم اس کو بچھائیں گے پہلے ہم بڑی پٹی والا حصہ بچھاتے ہیں اس کے بعد ہم چھوٹی پٹی والا حصہ بچھاتے ہیں یہ آپ نے گوھر کرنا ہے اور دھیان سے دیکھنا ہے کہ ہمیشہ کارتے وقت چھوٹی پٹی والا حصہ اوپر رکھتے ہیں اگر آپ چھوٹی پٹی والا حصہ اوپر نہیں رکھیں گے تو آپ کی پٹی رائٹ سائیڈ پہ چلی جائے گی چھوٹی پٹی جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ رائٹ سائیڈ پہ ہوتی ہے اور بڑی پٹی ہماری ہمیشہ لیفٹ سائیڈ پہ ہوتی ہے بلکل برابر کر کے ہم پکڑیں گے پھر ہم اس کے اوپر یہ والا پٹی رکھیں گے بیک سائیڈ رکھیں گے پٹی کو چھوڑتے ہوئے اس طریقے سے پٹی کو چھوڑ کر پھر ہم بیک سائیڈ پہ اوپر رکھیں گے اس کے بعد ہم پیلیا رکھیں گے یہوں پیرے کو اس کے اوپر سلائے کے ہاتھ جتنا خوڑ کرنا ہے اور اس کو اس طریقے سے ایسے خوڑ کرنا ہے خوڑ کرنے کے بعد ہمارے پاس سکندہ ہے اس کا ساتھ اینچ جہاں تک یہ بیک سائیڈ کا حصہ ہے وہاں تک ہم نے تیرے کو رکھنا ہے بیک سائیڈ کو ہم نے چھوڑ کرنا ہے اور اس کو سٹریٹ کٹنگ کرتے ہیں یہ ہے ہمارے پاس بیک سائیڈ بیک سائیڈ کو ہمیشہ سٹریٹ کٹنگ کرتے ہیں اور فرانٹ ہیسے کو ہم نے دیڈ انچ اس کا کٹنگ کیا ہے فرانٹ ہیسے کا اور بیک ہیسے کا دیڈ انچ کٹنگ کرتے ہیں یہاں سے ہمارا گلہ کٹنگ ہو جائے گا اس وجہ سے میں نے ادھر تک پرچھا کیا بچوں کی آدھے انچ کی ڈالتے ہیں اب ہم تیرے کو رکھیں گے اس طریقے سے اور دو انچ کی ہم لمبائی کٹ کریں گے پھر ہم اس کو دوبارہ اس کے اوپر رکھیں گے نیچے سے شرٹ کی یوں سٹیٹ کٹنگ بھی ہوتی ہے اور یہاں سے بھلائی کٹنگ بھی ہوتی ہے یہ بھلائی کٹنگ کرنے کے لیے یہاں سے ہم دیڈ انچ پر نشان لگاتے ہوئے یہ بھلائی کٹ کریں گے اس طریقے سے ہماری شرٹ کٹنگ کمپلیٹ ہو گئے یہ دیکھیں گے ہمارے پاس بیک حصہ ہوں گا یہ ہے بیک حصہ یہ بیک حصہ پہ پیرہ اٹائچ کریں گے پھر ہم پرانچ بھی حصہ اس کے اوپر رکھیں گے اور اس کے ساتھ ہم مطلق کریں گے ہم نے بازو کی لمبائی لیے 18 انچ تیار ہے اور اپنیس انچ کا ہم نے کپڑا لے دیا ہے اور ساڑھے چھ انچ ہمارا کندر تیار ہے سات انچ ہم نے لے دیا ہے اس کی ترچی گلائی کرنے کے لیے یہاں سے تین انچ کا نشان لگاتے ہیں 3 انچ کا نشان لگاتے ہوئے ایسے ہم کٹ کریں یہاں سے چار انچ ہمارا تیار ہے تو ہم پانچ انچ لگیں اور جن کو فٹنگ پسند ہو یہاں سے انچ سٹیپ کو تھوڑا سا اندر کی طرف کر لیتے ہیں اور جن کو فٹنگ نا پسند ہو سٹیٹ کٹنگ کر لیتے ہیں اب ہم جس کا کاٹ رہے ہیں وہ کمزور سا بچہ ہے کمزور سا بچہ ہے جو کہ میں نے آپ کو ویڈیو شروع ہونے سے پہلے بتا چکی ہوں کہ یہ تیرہ سے چودہ سال کا بچہ ہے جس کی ہم شرٹ کٹنگ کر رہے ہیں بازو کی تیرچی کپڑے کی بھی کٹنگ ہوتی ہے اور سٹیٹ بھی ہوتی ہے کپ پہنچ سٹیٹ لگا něقاری پہنچ سٹیٹ کر ہیں کپ لگانے کے لئے یہاں سے ہم کپ لگانے کے لئے چھوڑے 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 پہنچ سٹیٹ کریں اس طریقے سے ہم کھولنے کے بعد فرانٹ حصے کی بازو کی اس طریقے سے کٹنگ کرتے ہیں کہ مدھا شیپ بن جائے یہ دیکھیں آپ کو مدھا شیپ نظر آ رہی ہے اور فوراں سے یہ نشان لگا دیں جس کپڑے کی اُلٹا سیدھا ہو اُلٹی سیدھی سائیڈ ہو وہ تا ٹھیک ہے کہ سیدھے سیدھے حصے کو ملا کے اپس میں ایک سائیڈ سے مدھا شیپ فرانٹ حصے کی ڈیپ کٹنگ بازو کی کر دیتے ہیں اور جس سے کہ کوئی اُلٹا سیدھا کپڑا نہ ہو تو پھر فوراں سے نشان لگا دیتے ہیں کہ یہ اُلٹے حصے اور اندر والے سیدھے حصے اس سے ہمیں پڑا چل جاتا ہے کہ فرانٹ حصہ آگے ہی کٹنگ میں آئے اب ہم یہ لٹھا بکرم کا کف کٹنگ کرنے لگیں دو ہنچ ہماری چڑھائی تیار ہے اور آٹھ ہنچ ہماری لمبائی تیار ہے کف چورس بھی ہوتے ہیں اور کف گول بھی ہوتے ہیں موسیقی 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 ہمارا کیوں موسیقا 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 یہ ہماری کف کا پہنگ ہوگا اب ہم اس کو چپکاتے ہیں اب ہم کف چپکانے لگے ہیں کف چپکانے کا طریقہ یہاں سے سلاحی کا حق رکھتے ہوئے اس طریقے سے ہم کف کو چپکانے کسی بھی چیز کو کولڈ کرنا ہو اس طریقے سے شاور مار کر اس طریقے سے کولڈ کرتے ہیں اچھے سے کولڈ کرتے ہیں تاکہ اس کا کنارہ کوئی پریس بکرم کے بغیر سلاحی کا رن نہ رہ جائے اگر ہم پانی لگا کر شاور کر کر شاور کریں گے تو پھر ہمارا یہ کپڑا آرام سے بیٹھ جاتا ہے دبا کر اس طریقے کرتے ہیں رکھتے ہوئے اس طریقے سے فولڈ کریں یہاں سے برابر فولڈنگ نہیں کرنی یہاں سے ایک پوائنٹ کا فرک رکھتے ہوئے بڑھاتے ہوئے اس کی فولڈنگ کرنی ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے یوں برابر نہیں کرنی یہاں سے تھوڑا سا ایک پوائنٹ کا فرک رکھتے ہوئے ہم اس کی سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اس پہ پاؤں پاؤں کی سلائے لگائیں گے سنگل کرتے ہوئے پھر ہم اس کو یوں ایک پوائنٹ کا فرک یہاں سے کپڑے کا بڑا ہوا ہے کپڑا یہاں پہ پکا کرتے ہوئے یہاں پہ سلائے لگائیں گے پھر یہاں پہ پکا کرتے ہوئے یہاں پہ سلائے لگانے کے بعد اس کو سیدھا کرنے کے بعد بازو کے ساتھ کف کو اٹیچ کریں گے